پریز در لورڈ پریز در لورڈ حالیلویہ خدا منی یسو مسیح کی عظیم قادر خوبصورت جلالی نام میں خدا منی یسو میں آپ کو بہت زیادہ اسلام ہو سو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے موقع دیا آج میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے خدا منی یسو کا اس کے بعد اپنے پیارے بھائی پاسٹر افضال کے لیے جن کے وسیلہ سے آج یہاں پہنچے ہیں تاکہ ہم یسو مسیح کی خوش خبری کو بیان کر سکیں اور میرا نام پاسٹر وکٹر سلامت ہے اور منسٹری کا نام دوائن ایوانجلسٹک منسٹری ہے شیرہ کورٹ سے مارا تعلق ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ایزے فونڈرینڈ چین مین کے طور پر میں یہ سمسیح کی منادی کر رہا ہوں سو میں آج آپ کے لیے ایک اور خوبصورت سرمن لے کر آیا ہوں اور میں بتاتا چلا جاؤں اس مضمون کا نام ہے یسو پر ایمان لانا اور ہمیشہ کی زندگی پانا سو عزیزو بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام سے کہ آپ کتنا ایمان یسو المسیح پر رکھتے ہیں جب آپ کا ایمان یسو المسیح پر ہوگا تو پھر خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے موجزے کرے گا سوائیے اس سے پہلے کہ کلام مقدس کو سنیں جلدی سے اپنے سر کو جھکائیں آنکھوں کو بند کریں میں دعا کروں گا آپ کے لیے خدا باپ بیٹے رل قدس کے نام سے آمین خدا عزیم خدا قادر خدا عبدیت کے باپ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جو تُو نے ہمارے زندگیوں میں ڈلیور کیا تاکہ خدا یہ کلام میں دوسروں تک ڈلیور کر سکوں تیری شکر گزاری کرتا جتنے لوگ سنیں وہ اس پر ایمان لائیں عمل کریں ہمیشہ کی زندگی پائیں یسو کے نام سے آمین سو میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھئے نکالیے مرکس کی انجیل میں سے ہم خدا من کے کلام کی خوشکبری کو سنیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو سنیں اور یسو پر ایمان لائیں خوشکبری پر ایمان لائیں تاکہ آپ نجات پائیں بھرکت پائیں موجزاتوں اور خدا کا نام آپ کے بدنوں سے جلال پائیں تو آئیے جن کے پاس بائیبل مقدس ہے دیکھئے مرکس کی انجیل اس کا دس باب اور اس کی پنتالیسویں آیت میں ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے سو لکھا ہے بائیبل مقدس کے اندر کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیے میں دے پاکلام کا پڑا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو سو عزیزو ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے یسو پر ایمان لانا اور ہمیشہ کی زندگی پانا سوائیے آج ہم اپنی زندگیوں پر گور کریں کیا میں یسو المشیح پر ایمان رکھتا ہوں کیا میں نے یسو مسیح کو قبول کر لیا ہے کیا میں یسو مسیح کا فرزند بن چکا ہوں کیا میں خدا کے بیٹے یسو مسیح کے مطابق اپنی زندگی صرف کر رہا ہوں اس کے مطابق گزار رہا ہوں اس کے ساتھ وقت صرف کر رہا ہوں آئیے اگر نہیں کر پا رہے تو بائیول مقدس میں گور کریں یسو کیا فرماتے ہیں مرکز اس بات کو بڑی خوبصورتی سے لکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ یسو کیا کہتے ہیں کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی خدمت کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے خدمت لے رہے ہیں اور لوگوں کو ترہ ترہ کے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں لیکن مسیح کی ماند کوئی بھی خدمت نہیں کر پا رہا یسو کہتا میں خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں اگر ہم آج اس بات پر گور کریں تو ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم خدمت لینا بلکہ خدمت کریں کہ لوگوں کو مسیح یسو کے کلام کے پاس لائیں ان کو انجیل سنائیں ان کو خوشخبری سنائیں ان کو یسو کے بارے میں بتائیں کہ یسو مسیح نجات دہندہ ہے یسو مسیح شافی ہے یسو مسیح خدا کا بیٹا ہے یسو مسیح خدا سے نکلا ہے اور وہ کہتا ہے میں الفا امیگا اول اور آخر ہوں اگر وہ یہ سب کچھ آپ خدمت میں کرتے ہیں لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کی منادی پھلدار ہے آپ کی منادی سے بہت سارے لوگ ایمان یسو پر لائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور بائبل یہاں کہتی ہے کہ یسو مسیح نے اپنی باپ کی خدمت کو پورا کیا اگر دیکھ لے تو یہ ہونا کی انجیل پندرے وے باپ میں لکھا ہے وہاں لکھا یسو مسیح فرماتے میں انگور کا حقیقی درخت ہوں میرا باپ باگ بن ہے یعنی کہ وہاں یسو مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ میں درخت ہوں اور اس درخت کا جو مالک ہے وہ کون ہے باپ ہے تو ہم اپنی خدمت پر گور کریں کیا میں خدمت خدا کے کلام کے مطابق کر رہا ہوں لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں جب ہم استاد بن جاتے ہیں جب ہم خادم بج جاتے ہیں تو پھر ہم خدمت کو سلو کر دیتے ہیں اور دوسروں سے خدمت لیتے ہیں ایسا ہماری زندگیوں میں نہیں ہونا چاہیے لیکن جب تک میرا بدن زندہ ہے جب تک میں زندہ ہوں مجھے مسیح کا کام کرنا ہے مجھے روحیں جتنی ہیں مجھے منادی کرنی ہے مجھے خوشکبری سنانی ہے میں لوگوں تک پہنچوں بیماروں کے پاس پہنچوں مسیبہ زیادہوں کے پاس پہنچوں اور جا کر بتاؤں کہ یسو نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ نجات پاؤ گئی عزیزوں ہم خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں یسو مسیح اس لیے نہیں آیا کہ وہ خدمت لے وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ خدمت کریں اگر آج ہم بھی اسی کلام کے مطابق خدمت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم روحیں نہیں جیت رہے ابھی تک ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل پا رہے سو لکھا ہے بائبل میں اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فضیع میں دی اس نے خدمت کر کے یسو مسیح نے دکھایا ہے اس نے جو آدم اور ہوا سے گناہ چلتا رہا تھا اس نے اس کا بھی کفارہ دے کر ہمیں ازاد کر لیا ہمیں مول لے لیا ہمیں خرید لیا اس لیے جس نے ہمیں خریدا ہے ہم تو اس کے پیروکار ہیں ہم تو اس کے ماننے والے ہیں ہم تو اس کی پرستش کرنے والے ہیں اس لیے یسو نے کہا جاؤ ساری دنیا میں اور جا کر لوگوں کو تعلیم دو ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے تعلیم دو تاکہ وہ ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم کسی کو خدمت میں اگر شامل کر لیتے ہیں تو پھر شک شبا سے نہ کریں نہ اسے نوکر بنائیں ہم کسی کو نوکر نہیں بناتے ہم اگر کسی سے خدمت لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو مسیح کا کلام سونپ دیں لو بھائی آپ نے اس کو سنانا ہے آپ نے اس پر ایمان لانا ہے دوسری روحوں کو جیتنا ہے اور مسیح کے گلے میں لانا ہے پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی روحیں جیتی جائیں گی اور آج ہمارا کام کیا ہے ہم صرف اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ ہم روحیں جیتے ہیں میں سوچ رہا تھا ایک بات پر کہ ہم نے یسو کو دیکھا نہیں ہے یسو کون ہے کیا ہے صرف اور صرف ہم نے بائبل مقدس کو پڑھا ہے اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے یقین جانے گیار میں باپ کے اندر ہم نے بغیر دیکھے ہوئے یسو پر ایمان رکھا ہے میں نے آج تک اپنی بائیس سالہ خدمت میں یسو کو نہیں دیکھا لیکن بائبل کو پڑھا اور جان گیا کہ کوئی قدرت ہے زمین پر جس کا نام یسو ہے جو مردے زندہ کرتا ہے جو لنگڑے چلاتا ہے بہرے سنتے ہیں گنگے بولتے ہیں بیمار شفا پاتے ہیں تو وہی خدمت ہمیں بھی ملی ہے یسو کہتا ہے میں خدمت لینے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوں تو آئیے ہم گور کریں ہم کیا خدمت کر رہے ہیں کیا روحیں جیت رہے ہیں کن کے پاس جا رہے ہیں آج لوگ بیماروں کے پاس جو مشکلاتوں میں فسے دسے ہیں ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتے ہمیں ضرورت ہے جس طرح یسو ہر کسی کو ملتا ان سے پیار کرتا ان کے پاس بیٹھتا ان کو تعلیم دیتا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خدمت کر کے دکھائیں کہ ہم خدمت کے لیے چنے گئے ہیں اور اگلی آیت کو دیکھیں گے لکہ رسول کی انجھیل میں لکھا ہے پانچویں باب کی اکتیس اور بتیسویں آیت میں بڑی خوبصورت بات ہے اگر آپ سنیں گے اس سے بھی آپ سودہ سیر ہوں گے سو لکھا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تند رستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو میں راست آبازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں آمین سو میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس آیت کو جو سنا ہے آپ اپنے گھر میں اگر آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے آپ بائبل کو کھول کے اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں اس میں یسو نے فرمایا ہے کہ تند رستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے آج بھی جو لوگ تند رست ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جی ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ غلط ہے میں اپنی بات بتاؤں مجھے ہر روز یسو کی ضرورت ہے میں ہر روز یسو کو اپنی زندگی میں مانگتا ہوں میں ہر روز یسو کو اپنی زندگی کی باتیں بتاتا ہوں میں اس سے بات کرتا اس سے گفتگو کرتا ہوں اور یاد رکھیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں مسیح یسو کے کلام کو اس کی خوشکبری کو پورا کرنا ہے ہمیں بیماروں کے پاس جانا ہے ہمیں کمزوروں کے پاس جانا ہے ہمیں مشکلات میں جو دنسے پھنسے لوگ ہیں ان کے پاس جانا ہے جن کو مسیح کے بارے میں نہیں پتا ان کو بتانا ہے ہم نے گناہ گاروں کے پاس جانا ہے ان سے توبہ کروانی ہے اور انہیں مسیح کے قریب لانا ہے انہیں مسیح کے پاس لانا ہے تاکہ جب وہ مسیح کے پاس آئے تو وہ یسو پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں یہ ہمارا فرض ہے آج تندرستوں کو مسیح کی ضرورت نہیں ہے ہم نہیں جاتے لوگوں کے پاس لیکن بائبل مقدس متی رسول کی انجیل میں لکھا آخری باب میں کہ ساری دنیا میں جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کا منادی کرو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دل بڑھا کر کے دل کھول کر یسو مسیح کو ساتھ لے کر ہم نکلیں تاکہ منادی کریں روحیں جتیں اور مسیح کے گلے میں لائیں آخریات لیجئے گا یونہ رسول کی انجیل نو باب اور ہم اس کی انتالیسویں آیت میں دیکھیں گے سو لکھا ہے یسو نے کہا کہ میں دنیا میں عدالت کے لئے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندے ہو جائیں آج بھی لوگ دیکھتے ہیں آج بھی لوگ سمجھتے ہیں آج بھی لوگ جانتے ہیں لیکن وہ یسو مسیح پر ایمان نہیں لاتے اگر آپ یسو پر ایمان لانا چاہتے ہیں تو پھر اپنا فوکس یسو مسیح ناسی کو بنا لیجئے گا اسے اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیجئے گا اسے کہہ کہ میں جھے دنیا میں صرف ایک ہی چیز سے لگنا ہے اس کا نام یسو ہے اگر آپ اپنی زندگی میں یسو کو لائیں گے تو یسو آپ سے دوسروں تک آپ کو بھیجے گا اور آپ ان کو جیت کر خدا کے گلہ میں لائیں گے جو فرض ہے ہمارا جو کام ہے ہمارے لیے جو خوشکبری پھلانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گائٹ کریں کہ بھائی بہن آئیں توبہ کریں اگر آپ نے توبہ نہیں کی توبہ کریں ببتسمہ لے روح القدس حاصل کریں اور متفق ہو جائیں خدا کے ساتھ آئے منادی کریں روحیں جیتیں تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا سکے وہ یسو کے گلہ میں آ سکے لیکن یاد رکھیں جو بیچ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ بونا شروع کر دیجئے گا نہ ڈریں نہ گھبرائیں نہ پریشان ہو کیونکہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا آپ کے ساتھ ہے اس کا نام خدا کا بیٹا یسو ہے جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا میرا ایمان ہے کہ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو پھر خدا کی کلام پر ایمان لائیں ہمیں دنیا میں جانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یسو مسیح پر ایمان لائیں تاکہ نجات پائیں اور خدا من کی انجیل کا کام پورا ہو خدا من یسو آپ سب کو اس کلام سے برکت دے آمین سو میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں باپ آسمانی خدا جتنے لوگوں نے بھی تیرا کلام سنا ہے یسو مسیح ناصری پر ایمان لائیں اور خدمت لے نہ بلکہ خدمت کریں اور بہت ساری روحیں جیتیں تیرے گلے میں لائیں سارا جلال تجھے ملے یسو کے نام سے آمین گارڈ بلیس یو